بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سی ایس ہاؤس آج ہم اوپریٹنگ سسٹم کا لیکچر نمبر ایٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر سیون میں ہم نے ڈیڈ لوگ ہینڈلنگ کی کچھ ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تھا اسی کو اسی کا اگلا حصہ ہے اسی لیکچرز کو ہم مطلب ڈیڈ لوگ پریونشن کو ہم ڈسکس کر چکے تھے ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیڈ لوگ آوارڈنس کو ٹیک ہے جی ڈیڈ لوگ آوارڈنس اور ڈیڈ لوگ آوارڈنس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سیف سٹیٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ریسورس ایلوکیشن گراف بسیکلی یہ ڈیڈ لوگ آوارڈنس کے ہی دونوں ٹیکنیکس اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ڈیڈ لوگ آوارڈنس میں تین طرح کی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں سیف سٹیٹ ریسورس ایلوکیشن گراف اور بینکرز ایلگوریتم بینکر ایلگوریتم کے ساتھ میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس میں ڈیڈ لوکو ویڈنس کو تو ہم ڈسکس کر چکے تھے سیف سٹیٹ اور ریسورس ایلوکیشن گراف کو ہم ڈسکس کریں گے اور بینکر ایلگوریتم جو کہ بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے ہر پوائنٹ اگر ہم اگزیم کی بات کریں تو اس میں بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم گیٹ کی بات کریں تو اس کے ساب سے بھی بڑا ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے کسی بھی انٹرویو میں کسی بھی مطلب ریٹن اگزیم میں اس کے کوئی نہ کوئی مطلب اس کا کوسچن آ سکتا ہے ٹھیک ہے بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس کو ہم نے اس کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہوگی ڈیڈ لوکو ویڈنس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ڈیڈ لوک اکر نہیں ہوا ہم ڈیڈ لوک اکر ہونے سے پہلے ہم اس کی پریونشن کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ ٹیکنیک استعمال کریں کہ وہاں پر ڈیڈ لوک اکر نہ ہو اس کے لیے ہم ویٹ گراف دا ویٹ فار گراف کین بھی یوز یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی یہ دیس ایڈوانٹی تھا کہ سمالر ڈیڈو بیس کے لیے تو بہتر ہے لیکن اگر ہم لارجر کی بات کریں تو وہاں پر یہ سوٹیبل نہیں ہوتا اس کو ڈیڈ لوک اویڈنس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیف سٹیٹ ایسٹیٹ ایسٹیٹ ایس سیف ایسٹیٹ 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 کین ایلوکیٹ ریسورسز تو ایچ پروسیس ان سم آرڈر اینڈ سٹیل اوائیڈا ڈیڈ لوک ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں اپنی سسٹیٹ کو کسی ایسی سٹیٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں جو کہ سٹیٹ اس طرح سے ہے کہ وہ سیف ہے اور اس میں ڈیڈ لوک ہونے کے چانسز بلکل نہیں ہیں مطلب ہم سیفٹی کے طور پر جیسے اگر ہمیں کسی جگہ پر کوئی ہماری دشمنی ہو جائے ہمیں کوئی پرابلم ہے ہمیں خطرہ ہے وہاں پر تو ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم سیف آنڈ ساؤنڈ فیل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں اپنے سسٹیم کو ایک ایسی سٹیٹ میں لے کر جا رہے ہیں ایسا اس کا سیکونس بنا رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ڈیڈ لوگ اکر ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا جی اس میں ڈیڈ لوگ اکر ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں مور فارملی اس سسٹیم اس سیف سٹیٹ اور وہ سسٹم جو ہے وہ تب ہی سیف سٹیٹ میں ہوگا جب اس کا جو سیکونس ہے وہ سیف ہوگا ٹھیک ہے مطلب پروسیس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا اگر سیکونس جو ہے وہ سیف ہے تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم سیف سٹیٹ میں ہے اگر اس کا سیکونس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس میں ڈیڈ لوگ اکر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اگزیمپل کے دور پر ہمارے پاس اور اس کے پاس کتنے انسٹینسز ہیں جی 11 ٹھیک ہو گیا 11 انسٹینسز ہیں ایک ہمارا پروسیس ہے جی پی ون پی دو اور پی تھری پی ون کو کتنی رسورسز ہم ایلوکیٹ کر چکے ہیں مطلب کتنے انسٹینسز دے چکے ہیں پی ٹو کو کتنے دے چکے ہیں دو پی تھری کو کتنے دے چکے ہیں چار ٹھیک ہو گیا جی اب جو نیڈ رسورسز ہیں پی ون کے لیے باقی کتنے اس کو ضرورت ہے جی چاہ سوری نائن ٹھیک ہے مطلب اس کی نیڈ کتنی تھی نائن اس کو مل کتنے چکے ہیں تین اب باقی اس کو کتنے چاہیے ہیں مطلب ریمیننگ کتنے ہوں گے چھے مطلب یہ بینکر الگریدم سے ملتا جلتا ہے اگر کسی نے پہلے بینکر الگریدم پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس سے ملتا جلتا ہے یہ ٹوپک ہے پی دو کیا ہے جی اس کو ایلوکیٹ کتنے ہو چکے ہیں دو اس کی نیڈ کتنی تھی چار اور باقی اس کو کتنے چاہیے ہیں دو پی تھری اس کی نیڈ ہے جی آرٹ اس کو مل کتنے چکے ہیں چار اور باقی کتنے اس کو چاہیے ہیں چھے ٹھیک ہوگی جی اب اس چیز کو یاد رکھنا ہے تو آر ون کے پاس ٹوٹل کتنی تھی الیون پی ون کو کتنے دی تین پی ٹو کو کتنی دی دو پی تھری کو کتنی دے دی چار ٹوٹل کتنی اس نے دے چکے وہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ کر چکا ہے نائن نائن ریسورسز تو وہ ایلوکیٹ کر چکا ہے مطلب وہ اس نے ایلوکیٹ کر دیں کہ یہ ان کو دے دیں ٹھیک ہے اب اس کے پاس ریمیننگ کتنی ہیں تو اب ہم نے اس طرح سے ایک پروسس بنانا ہے اب اس کے پاس جتنی اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اویلیبل ریسورسز جو ہیں وہ کس پروسسز کو دے کہ اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکے وہ اپنی پروسیسنگ کمپلیٹ کرے اور جو اس کے پاس باقی ہیں ان کو مطلب جو اس نے ایلوکیٹ پہلے سے کر چکے ہیں جن کو ہولڈ کر چکے ہیں ان کو ریلیس کر دیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کیا سیف سٹیٹ پی ٹو پی ٹری اور پی ون میں نے سٹیٹ آپ کو بتا دی سب سے پہلے ہم کس کو ایکزیکیوٹ کروانے جا رہے ہیں پی ٹو کو وجہ کیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی نیڈ کتنی تھی چار کی اس کے پاس کتنی تھی دو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اور ریمیننگ بھی کتنی تھی ریمیننگ بھی اس کو دو چاہیے ہیں دو انسٹینسز تو ہمارے پاس اویلیبل کتنے ہیں دو تو ہم اسی کو دیں گے جس کی نیڈ پوری ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم پی ون کی بات کریں تو اس کی نیڈ کتنی ہے جی سیکس کی مطلب ریمیننگ نیڈ ریمیننگ نیڈ سیکس ہے لیکن ہمارے پاس سیکس ہیں نہیں ہمارے پاس remaining کتنی ہے جی ٹو ٹھیک ہے اس کو ہم need پوری نہیں کر سکتے ہم next پر جل جاتے ہیں پی ٹو کو دیکھتے ہیں اس کی remaining need کتنی ہے جی دو اور ہمارے پاس available resources کتنی ہے دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پی ٹو کی need پوری کر سکتے ہیں تو ہم پی ٹو کو جو instances ہمارے پاس available ہے اس کو provide کریں گے وہ کیا کرے گا پی ٹو اپنی processing complete کرے گا دو کی need تھی وہ complete کرے گا اور complete کرنے کے بعد وہ جو اس نے hold کی ہوں تھی دو پہلے وہ ان کو بھی release کر دے گا دو ہمارے پاس پہلے تھی remaining وہ ہم نے جس کو دے دیں پی ٹو کو ٹھیک ہے ہمارے پاس available کتنی ہے zero اب ہم کیا کر رہے ہیں پی ٹو جو ہے وہ complete کر رہے ہیں اپنی execution کو execution کو complete کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں وہ سبی کو release بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ release کس کو کر رہے ہیں چار resources کو release کر رہے ہیں اب ہمارے پاس available resources کتنی ہو جائیں گی ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہم دیکھیں یہ میں نے کچھ points لکھے ہوئے ہیں processing ہاں safe zone operating system assigned these two free instances to the P2 and P2 completed his processing اور وہ complete کر لے گا no operating system has four instances free اور اس کے پاس کتنی باقی بچ جائیں گی چار then operating system assigned these four instances to the P3 for completing his process اور جب اس کے پاس four باقی بچیاں وہ اس کو دے دے گا three P3 کو دے دے گا وہ اپنی processing complete کر لے گا after completing the task of P3 the operating system has eight instances اس کے پاس کتنی ہیں جو باقی eight instances ہیں ٹھیک ہو گیا جو اس کے پاس مطلب available ہیں now operating system assigned six instances to the P1 P1 need کتنی تھی remaining need six ہمارے پاس available کتنی تھی six sorry eight تو وہ ان eight میں سے six اس کو assign کر دے گا P1 بھی اپنی processing complete کر لے گا انسا جب ہے all the process complete their task without creating the log ٹھیک ہے جی یہ points میں نے notes میں detail کے ساتھ وہاں پر ہیں آپ کو میں notes provide کروں گا وہاں سے آپ نے تیار کر لینا ٹھیک ہے جی ہم واپس اسے جگہ پر آتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے جی تو اس کی ضرورت تھی مطلب allocated تھی تو اس کی اور ضرورت تھی ہم نے تو اس کو اور دے دیے کتنے ہوگئے چار وہ چار کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے چار جب اس وہ processing کرے اور processing کرنے کے بعد اس جو remaining رہ جائیں گے وہ کتنے ہو جائیں گے zero ٹھیک ہے اب remaining اس کے پاس zero ہیں ہمارے پاس available کتنے ہو جائیں گے sorry six ہو جائیں گے ہمارے پاس available resources ہیں وہ six ہیں ہم نے sorry four ہیں four میں سے ہم نے کیا کیا four تھی four p3 کو دے دیں وہ ہمارے پاس available zero بچ گئی ہم نے اس کو دے دیں وہ اپنی processing complete کرے گا اور processing complete کرنے کے بعد وہ eight resources جو اس کے پاس hold تھی مطلب چار بہلے تھی چار ہم نے بعد میں دیں total eight ہو گئیں وہ complete کرنے کے بعد eight resources کو free کر دے گا اور ہمارے پاس جو باقی resources بچیں گے وہ کتنے ہو جائیں گی وہ eight ہو جائیں گی مطلب free instances اب ہمارے پاس p3 کی completion کے بعد ہمارے پاس free instances کتنے ہیں eight ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیں پی ون کی طرف جاتے ہیں پی ون کی allocated کتنی تھی تین اس کی remaining need کتنی تھی six ٹھیک ہے اور total resources کو nine تھی ہم نے eight ہمارے پاس تھی ہم نے eight میں سے six اس کو دے دیں ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس available باقی کتنی بچ گئی two ٹھیک ہو گیا ہم نے مطلب total اس کے پاس p1 کے پاس کتنی ہو گی nine nine minus nine میں نے اس لئے لکھا کہ جب وہ اپنی processing complete کر لے گا تو وہ کیا کرے گا اپنی ساری resources کو free کر دے گا nine کی nine جو resources تھی ان کو free کر دے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس جو free instances at the end بچیں گے وہ کتنی ہو جائیں گی eleven اور starting میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارا resource تھی اس کے پاس total instances کتنی تھی 11 اور سارے process complete ہو چکے ہیں اور 11 کی 11 instances جو ہیں وہ بھی free ہو چکی ہیں ٹھیک ہے مطلب دیزنی ہمارے پاس total تھی first میں at the end بھی ہمارے پاس اتنی ہی ہونے چاہیے تب ہی ہمارا جو question ہوگا ہماری جو calculation ہوگی وہ ٹھیک ہوگی otherwise غلط ہو سکتی ہے تو layered end کی ہوگا سارے process نے اپنی processing without creating dialogue جو ہے وہ complete کر لے ٹھیک ہوگیا resource allocation graph algorithm if resources category have only only single instance of their resource then deadlock state can be detected by cycles in resources allocation graph اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ایک single instance چاہیے مطلب اس کی ضرورت ہے وہ اس میں کیا ہو سکتا ہے ہمارا cycle create ہو سکتا ہے ہم نے cycle کو create ہونے نہیں دینا ٹھیک ہے ہم نے cycle کو create ہونے سے روکنا ہے ہماری second technique آ رہی ہے resource allocation graph ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے cycle create ہونے سے روکنا ہے اگر ہم نے cycle create ہونے سے روک لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے deadlock create ہونے نہیں دیا اس کے لیے ہم نا ایک use کرتے ہیں claim edge claim edge line کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ future میں یہ resource جو ہے اس کو request کر سکتی ہے آگے graph آ رہے میں اس کو مزید آپ کو سمجھاؤں گا تو ہم نے اگر تو مطلب ایک resource جو ہے وہ request کر رہی ہے algorithm کیا کرے گا request کرنے سے پہلے simple الفاظ میں request کرنے سے پہلے check کرے گا کہ کیا اس request کی وجہ سے ہمارے system میں cycle تو نہیں create ہو رہا اگر اس request سے cycle create ہوگا تو کیا ہوگا ہم اس request کو deny کر دیں گے ٹھیک ہے اگر request کرنے send request ہونے سے وہ وہاں پر cycle create نہیں ہو رہا تو پھر تو ہم اس کو allow کریں گے وہ اس resource کو مطلب hold کر سکتا ہے مطلب اس کو get کر سکتا ہے لیکن اگر اس request کرنے سے وہاں پر cycle create ہو رہا ہے تو ہم اس کی request کو deny کر دیں گے ٹھیک ہے in this case unsafe state can be recognize ہم unsafe unsafe مطلب جس میں dead lock ہو سکتا ہے اس کو recognize کریں گے and avoid by augmenting the resource allocation graph with claimage claimage کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو avoid کر دیں گے اس resource کی جو requirement اس کو allow کر deny کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے روک دیں گے اس کو avoid کر دیں گے noted by dashes line اور جو claim ہے جوتا ہے اس کو ڈے ڈے ڈاوٹڈ لائنز جوتی ہیں ان سے زائر کیا جاتا ہے ڈیش لائنز which point from a process to a resource that is may request in the future اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ڈاوٹڈ لائن ہے جو ڈیش لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ future میں یہ process اس resource کے لیے request کر سکتا ہے this approach work by denying request that would reduce cycle in resource allocation graph taking claimage into effect اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کی request کو deny کرتے ہیں اگر اس کی وجہ سے cycle create ہوتا ہے اس کو deny کر دیتے ہیں جسے ہم cycle سے بچتے ہیں اور cycle سے بچ گے تو ہم deadlock سے بھی بچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا graph ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پی ون ہے اس نے کونسی resource کو ہڑکیا ہوئے r1 کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم future میں کہتے ہیں کہ پی ون جو ہے یہ future میں resource 2 کے لیے request کر سکتی ہے ٹھیک ہے پی ٹو جو ہے اس کے پاس وہ کس کے لیے request کر رہا ہے r1 کے لیے لیکن ہم یہ ڈیش لائن لگا دیں کہ پی ٹو جو ہے وہ future میں r2 کے لیے بھی request کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ future کی بات ہو رہی ہے ہم نے ابھی request کی نہیں ہے پی ون نے r2 کے لیے request نہیں کی یہ ہے کہ یہ future میں کر سکتا ہے پی ٹو نے ابھی r2 کے لیے request نہیں کی لیکن یہ ہے کہ یہ future میں کر سکتا ہے اگر یہ اسی طرح سے ہو جائے تو کیا ہو جائے گا سائیکل ہو جائے گا اور سائیکل ہونے سے deadlock ہو جائے گا ہم اس کو award کریں گے نیکس میں ہم دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹو نے کیا کیا r1 کے لیے request کی اور پی ٹو ہم نے فرض کر لیں کہ اس نے request send کر دی تھی r2 کے لیے اور اس کو allow بھی ہو گئی allow کی صورت میں ہوگا allow اس صورت میں ہوگا کہ اگر تو یہاں پر سائیکل بن رہا ہے دیکھیں اگر یہ اس کو مطلب ریسورس کو مطلب اگر ہم allow کر دیتے ہیں اور یہ بھی ادھر سے request کر دیتا تو کیا ہو جاتا ہے سائیکل بن جاتا ہے سائیکل بن رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو allocate نہیں کریں گے جو اس نے request کی تھی اس request کو deny کر دیں گے اور deny ہونے سے کیا ہوگا ہمارا یہاں پر سائیکل نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو سائیکل نہیں بنے گا تو infect ہم deadlock سے بچ جائیں گے اور یہی ہماری ٹیکنیک تھی کہ ہم نے deadlock create نہیں ہونے دانا ہم نے request جو ایک procedure request send کر رہے تو request کرنے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ اس کی request اگر ہم allow کرتے ہیں تو allow کرنے سے کیا ہوگا مطلب وہاں پر graph تو نہیں سرکل تو نہیں بن رہا اگر تو سرکل نہیں بن رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کی request کو allow کر دیتے ہیں لیکن اگر اس کی request سے اگر circle بن رہا ہے تو ہم اس کی request کو کیا کر دیں گے deny کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس سینس میں ہم deadlock سے بچ جائیں گے the resulting resource allocating graph would have a cycle in it and so the request cannot be granted اور اس سینس میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر cycle بن رہا ہے اور cycle بننے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے اس کو request مطلب اس کی request چیز کو resource grant نہیں کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا lectures کوئی بھی problem ہو وہ آپ comment box میں بتا سکتے ہیں personally بھی message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھ لگی ہے تو like اور comment ضرور کیجئے گا notes آپ کو available ہوں گے مطلب notes آپ کو میں provide کر دوں گا تو وہاں سے آپ detail کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں تینکیو جی اللہ آفیس ٹیبلے